بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ کیسے ہیں تمام سٹوڈنٹس امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج نیکسٹ لیکچر کے ساتھ اسلامک نولیج چینل میں آپ کے پاس سامنے میں حاضر ہوں تو آج ہم سب سے پہلے ایٹھ کلاس کا سلیبس ڈسکس کریں گے تو جو سلیبس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر سکسٹین پوائنٹ درجزیل آیات مبارکہ کے با محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا تو وہ کون کون سی آیات ہیں اور کون کون سی صورتیں ہیں جو آپ کے پیپر میں آئیں گی جو آپ نے پیپر کے لیے یاد کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے سلیبس کو ہی یہاں پر ڈسکس کریں گے اور اسی کو ہی ہم پڑھیں گے پھر آپ کے ڈیمانڈ پر انشاءاللہ میں مزید جو پوری پوری صورت کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھا سکتی ہوں اوکے جی نمبر ون ہے کہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر ہے ایک تا چھے یہ آپ کے پیپر کے لیے ہوگی با محاورہ ترجمہ اس کا ہوگا اس کے بعد ہے سورہ زخرف جو کہ آپ کے سلیبس کی پہلی سورت ہے اور اس کی آیات ہے نو تا چودہ اس کے بعد ہے سورت الجاسیہ آیت نمبر ایک تا پانچ پھر جی سورت الزاریات آیت نمبر پچپن تا ساٹھ پھر اس کے بعد ہے سورت النجم اور یہ ہے آیت نمبر انتالیس تا پنتالیس پھر سورت النوح اور یہ آیت نمبر دستہ بیس تو یہ آپ کا سلیبس ہوگا فور پیپرز پیپر کے لیے آپ لوگوں نے یہ والا سلیبس ریڈی کرنا ہے اور یہی مخصوص آیات آپ نے ریڈی کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی پہلی سورت کی طرف جو کہ ہے سورہ زخرف یہ آپ کے سامنے تو آپ اپنی بکس بغیرہ کھول لیں آپ اپنی بکس کو اپنے سامنے رکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زخرف یہ مکی سورت ہے اس سے پہلے لیکچر میں میں آپ کو مکی اور مدنی سورتوں کا فرق بتا چکی ہوں کہ مکی سورت کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اور مکی سورت کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اوکے جی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ زخرف مکی سورت ہے اور اس کی آیات ہیں ایٹی نائن اس کے بعد اس کے رکوں ہیں سات یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کی سب سے پہلے تفسیر پڑھیں گے تفسیر میں تعرف پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں زخرف عربی زبان میں سونے یعنی گولڈ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں گولڈ کو کہتے ہیں جی عربی زبان میں زخرف کس کو کہتے ہیں سونے کو کہتے ہیں اس صورت کی آیت چونتیس اور پینتیس میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے اس پسے منظر میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اتنی بحیثیت اور اتنی حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے ہی سونے سے نحال کر دے اس لیے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے یعنی کیا مطلب کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فلا کافر ہے مشرک ہے پھر بھی اس کے پاس اتنی سونے کی مطلب مال اور دولت کی ریل پیل ہے تو کیا وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں سونا چاندی جائداد ارکم یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں جتنی بھی ہیں جو ہمیں تو عیش و عرام کے لیے بہت زیادہ اہمیت جن کی ہمیں لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انتہائی حقیر ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کافروں کو مزید سونے ہی سونے سے نحال کر دے اللہ کو ان چیزوں سے کوئی بلکل حقیر ہے اللہ کے نزدیک یہ چیزیں آگے آجے سورہ زخرف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی امپورٹنٹ بات ہے کہ سورہ زخرف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور اب آپ کی حجرت کا وقت قریب تھا آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر لینی تھی تو اس دور میں آخری دور میں سورہ زخرف جو ہے وہ نازل ہوئی تھی اچھا اس کے بعد ہے یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے خلاف قریش کی سازشیں اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں ظاہری سی بات ہے کہ جیسے جیسے اسلام پھیل رہا تھا تو جو تھے قریش والے ان کے سازشیں بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں کیونکہ وہ اسلام کو بڑھتا پھلتا پھولتا اور پھیلتا نہیں دیکھ سک رہے تھے اچھا اس کے بعد ہے سورہ زخرف کا مرکزی موضوع زخرف کا مرکزی موضوع شرک کی مضمت اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں مکی صورت کی پہچان میں بتایا تھا کہ اس کے اندر توحید رسالت اس کے بارے میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے عقیدہ کے بارے میں بہت بیان ہوا ہے تو اس لحاظ سے جو ہمارا اس کا موضوع ہے مرکزی موضوع ہے وہ شرک کی مضمت اور توحید کی اہمیت کا بیان ہے اچھا مضمین کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ سورہ زخرف میں توحید اور شرک کا تفصیلی ذکر ہے تین جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے اب یہ ایک سوچنے والی بات ہوتی ہے جب بچے یا ہم بھی بڑے بھی اگر دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں دیگر انبیاء انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا ان کی مشکلات کا ان کی جدوجہد کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ایسے کیوں ہے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دین اسلام کو پھیلانے میں اس کی تبلیغ میں اور آپ کے صحابہ اکرام جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے تھے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان مشکلات کو دیکھ کر بعض اکرام کے حوصلے پست ہونے لگتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی حوصلہ افضائی کے لئے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے حوصلہ افضائی کے لئے اور صحابہ اکرام کی حوصلہ افضائی کے لئے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کے حوال بیان کرتے تھے بیان فرما دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے دیگر انبیاء اور ان کی اقوام ان کی قوموں کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ وہ لوگ بھی تو تھے نا جو کہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا باپ ان کے خلاف ہو گیا تھا پھر ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی تھی پھر کس طرح سے انہیں آگ میں ڈالا گیا اور کس طرح سے اللہ کے نبی تھے کیونکہ وہ حق پہ تھے اور حق پہ ہونے کی وجہ سے وہ آگ ان کے اوپر تھنڈی پڑ گئی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو بار 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 ان کی قوم بنی اسرائیل بار بار اپنی قوم کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور یہ ایسی نام مراد قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو ماننے پہ آتی ہی نہیں تھی جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی تھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یا اے موسیٰ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں گے اور جب انہیں معافی مل جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تو وہ دوبارہ سرکش ہو جاتے تھے اور بالاخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی نیست و نابود فرما دیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جس نے جس کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین اسلام اور ایک خدا کی طرف دعوتی شرک سے بہت منع کیا اور اس طرح سے ان کی بھی جان کے دشمن بن گئے ان کے جو اپنی ہی قوم کے لوگ تھے تو اس طرح سے ان کی دعوت کا ذکر سلوہ زخرف میں بتایا گیا ہے اور پھر ان کی جو مشکلات ہیں ان کو انمد نظر رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی حسنہ افضائی کی گئی ہے تو یہ دعوت کیا دیتے تھے وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے منع کرنے والے تھے اس کے علاوہ آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں تو میں نے آپ کو مکی صورت کی پہچان میں بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں آخرت کا قیامت کا بہت ذکر ہے اس صورت کے آخر میں پرہیزگاروں کے اچھے اور مشرقین کے برے انجام کا بیان ہے اس کے بعد ہے جہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو دفن کر دیتا تھا تو یہ زمانہ جہلیت کی ایک رسم تھی رواج تھا کہ بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ ہی استغفراللہ درگور کر دیا جاتا تھا تو اس سورہ مبارکہ میں سورہ زخرف میں اس برے عمل کی بھی مزمت بیان کی گئی ہے اچھا اس کے بعد ہیں علمی اور عملی نکات یعنی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے ہمارے علم میں اور عمل میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے نمبر ایک پہ ہے کہ دنیا میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آخرت کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر تیرہ چودہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دنیا میں اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہی سفر رہ گیا ہے ہم بلکہ اس دنیا کے سفر میں کرتے کرتے دنیا کے سفر کو کرتے کرتے ہم آخرت کے سفر کی طرف جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہمارا علم ہے علمی نکات ہے میں سے ایک نکتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے سورہ زخرف آیت چھتیس جی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے والے جو ہیں وہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے فرمایا گیا ہے کہ شیطان ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ذکر آپ نے صبح کیا نہ شام کیا نہ دن کیا نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا نہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہر وقت اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو ایسی صورت میں رب تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی رسی دراز کر دی جاتی ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے جی لوگوں کے درمیان اصل رشتہ اب یہ ہمارا عمل تھا نمبر ٹو پوائنٹ جو ہے یہ ہمارا عمل تھا کہ ہم اپنے عمل میں اللہ کے ذکر کو لائیں صبح شام ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تار رکھیں اس طرح سے ہم شیطان سے اور شیطان ہم سے دور رہے گا اس کے بعد ہے جی لوگوں کے درمیان اصل رشتہ ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے اصل رشتہ کس طرح سے ہے ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر باقی سب رشتے قیامت کے دن کھوکھلے ثابت ہوں گے تو یہ ایک حقیقت ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوگا ماں اپنے بارے میں باپ اپنے بارے میں بھائی اپنے بارے میں بہن اپنے بارے میں بیٹا بیٹی ہر رشتہ اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ اب میرا کیا بنے گا ہر ایک نفسی نفسی کی دوڑ میں ہوگا تو جو قیامت کے دن اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا تو وہ ایمان کا رشتہ ہوگا ایمان والوں کا اپس میں رشتہ ہوگا تقویٰ والوں کا اپس میں رشتہ ہوگا اسی لیے ہمیں ایمان کی بنیاد پر دوستیاں رکھنی چاہئے ایمان کی بنیاد پر ہمیں رشتہ داریاں رکھنی چاہئے جو آپ کو ایمان سے دور کرتا ہے ایسی دوستیوں اور ایسی رشتہ داریوں سے دور رہنا چاہئے اچھا اس کے بعد یہ ہمارا عمل بھی ہے اور علم بھی ہے یعنی ہم اپنے عمل میں ایمان کو لائیں ہم اپنے عمل میں تقویٰ کو لائیں اور ہمارا علم اس طرح سے ہوا کہ ایمان اور تقویٰ کو اختیار کر کے ہمیں پتا چلے گا کہ اصل رشتہ قیامت کے دن صرف ایمان اور تقویٰ کا ہے اس کے بعد نمبر فور پوائنٹ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سورہ زخرف فائد نمبر پچاسی میں یہ بیان کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں بھی ہے مفہوم بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر اوقات قیامت کے بارے میں پوچھا جا تھا صحابہ اکرام نے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو قیامت کب آنی ہے کب برپا ہوگی تو یہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یہ تو تھی اس کی شارٹ سی تفسیر جو کہ آپ کے سلیبس میں دی گئی تو وہ ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے اس کی آیت نمبر جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نو تا چودہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نو تا چودہ ہی تھی جی یہ سورہ زخرف آیت نو تا چودہ تو اس کو اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس کی آیات کو پڑھ لیتے ہیں اچھا تو ہم آ جاتے ہیں اپنے پہلے پیج یہ ہماری لائن نمبر بن جاتی ہے تقریباً پانچ ٹھیک ہے جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اور اگر سألتہم آپ ان سے پوچھیں جو ہم ہے اینڈ پہ ہم دیا گیا یہ ضمیر ہوتی ہے تو یہ ضمیر جمع مذکر کیا ہے یعنی جمع لوگ ہیں اور مذکر ہیں ان کے لئے ہم ہم اگر ہم ان کا نام نہیں لے رہے تو ہم عربی زبان میں ان کے لئے ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں تو ولئن اور اگر سألتہم آپ ان سے پوچھیں سوال کرنا سآلہ پوچھنا عربی زبان میں سوال پوچھنے کے لئے سآلہ کا جو ہے وہ لغز استعمال کیا جاتا ہے ولئن سآلتہم اور اگر آپ ان سے پوچھیں من کس نے خالقہ پیدا کیے اسماوات اسمانوں کو کس نے پیدا کیا اسمانوں کو والارضہ اور زمینوں کو لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے خالقہنہ کہ انہیں پیدا فرمایا الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ بہت غالب والے الْعَلِيمُ علم والے اللہ نے علم والے اللہ نے تو یہاں پہ میں آپ کو اب اس کا بامحورہ ترجمہ پڑھ کے بتاؤں گی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَّنْ خَالَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضَ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تو یقین ان وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں بہت غالب علم والے اللہ نے پیدا فرمایا اچھا جی ام الَّذِي جس نے الَّذِي جس نے جَعَلَ لَكُم بَنَایا جَعَلَا کا مطلب ہے بَنَایا لَكُم تمہارے لئے الَّذِي جس نے جَعَلَا بَنَایا لَكُم لَكُم تمہارے لئے الْعَلْطَ زمین کو مَهْدَن فَرْش مَهْدَن فَرْش یہ جی مَهْدَن فَرْش جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش وَجَعَلَا اور بنایا اور بنایا لَكُم تمہارے لئے فِيها اس میں سُبُولَ راستے کو اور جس نے بنایا اس میں تمہارے لئے راستے کو لَعَلْلَكُم تَعْلَكُم 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 رَحْبَاس سکو تَعْلَكُم رَحْبَاس سکو تو اب میں باموحورہ ترجمہ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْعَرْضَ مَهْدَن جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا وَجَعَلَ لَكُم فِيها سُبُولَ تو جی آج ہم نے دو آیات اور ساتھ میں ہم نے تفسیر پڑھ لی ہے انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں وہ کل کے لیکچر میں اور اس کی جو مشک ہے وہ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ اسے ریلیٹڈ میں ایک ٹیسٹ آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گی وہ آپ نے حل کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ الخیر